اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو لوگ خوش رہی ہیں اللہ تعالی ان کو دھیر سارے خوشیاں آتا کریں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے چکن جل فریزی کی بہت زبردست ریسپی چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے درمیانے سائز کا چکن لے لیا اس کو اچھے سے واش کیا واش کرنے کے بعد 5 ٹی سپون اس کے اندر کان فلور ایٹ کیے کان فلور ڈالنے کے بعد میں ایک انڈائز کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ بھر کے جائے گا لال مرچ ایک چمچ نمک اس کے بعد اس میرینیشن کو اچھے سے ہم نے ہاتھوں کے مدد سے مکس کر لینا ہے اور 15 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اب ہم چکن جل فریزی کا ساس تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے پانچ جو ہے یہ بھر کے چمچ میں نے سویا ساس کے لیے ہیں اور اسی چمچ سے میں تین چمچ جو ہے وہ ہارٹ ساس کے اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ سپائیسز زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ چار یا پانچ چمچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تین چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر کیچپ شامل کیا کیچپ شامل کرنے کے بعد ہافٹی سپون اس کے اندر لال مرچ شامل کی اور اس کے بعد بھر کے یہ دو چمچ میں نے کان فلور کے اس کے اندر ایٹ کیے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ہمارا چل فریزی کا ساس بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ہم اپنے چکن کو فرائر کرنے کی طرف چلے جائیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی پارٹیکل اس کے اندر رہنا جائے یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے آنین ایک ٹامیٹو چار ہری مرچ اور ایک شملا مرچ سب سے پہلے میں آنین کو کٹ کروں گی چھلکہ اتار لوں گی اور اس کو آپ نے بڑے بڑے یوں کٹ لگانے ہے بھاریک بلکل بھی نہیں کٹ کرنا جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے جو پیسز ہیں ان کو آپ نے الادہ کر لینا ہے الادہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائیڈ پر پلیٹ میں رکھتے جانا ہے آپ اچھے سے دیکھ لیں تاں کہ آپ کو میٹڈ سمجھ میں آجائے اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے اس کے بعد دو مرچوں کو میں لمبائی کی شیپ میں کٹوں گی اور یہاں پہ دو ادھے جو مرچ ہے اس کو میں تھوڑا موٹا کٹ دوں گی اور اگر آپ کو سپائسز زیادہ اچھے لگتے ہیں مرچیں زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اسی طرح کیوبز کی شکل میں میں ٹاماٹر بھی کٹ کروں گی ٹاماٹر بھی آپ نے اسی طرح کٹ کرنے ہیں بیجن کے نہیں نکال لیں اس کے بعد ایک شیملہ مرچ لی اور اس کو بھی میں کیوبز کی فارم میں ہی کٹ کر لوں گی اور اس کے بیج میں نکال لوں گی اس طرح ہاں موٹی موٹی آپ نے کیوبز بنا لینی ہے یہاں فرائی پین میں میں نے آئل لے لیا آئل کو پری ہیٹ کر لیا میڈیم فلیم کی اوپر میں یہ تمام چکن فرائی کروں گی اتنا فرائی کروں گی کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے مثال آپ نے جلنے نہیں دینا اور اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے اپنے چکن کو نکال لینا ہے اب میرے پاس جو بچا ہوا چکن تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی اس ریسیپی کے لیے میں نے ایک پورا چکن یوز کی ہے لیکن وہ میڈیم سائز کا چکن ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑھا نہیں ہونا چاہیے نیکس میں نے یہاں پہ آئل ڈال لیا آئل کو گرم کر دیا جو میں نے آنین کٹ کیے تھے وہ اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو فائف منٹس تک میں اس کو کوک کروں گی پیاز کو آپ نے براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اور جب آپ کو لگے تھوڑا سا پیاز جو ہے وہ ہو گیا ہے گل گیا ہے تو آپ نے ٹیماٹر اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور جو ہم نے سوس تیار کی تھی چکن جل فریزی کی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور فلیم ہاں آپ نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز بھی نہیں کرنی اور لو بھی نہیں کرنی تھوڑی دیر اس کو پکانے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھے گا تمام چیزیں جو ہیں جو ہم نے ٹیماٹر روپیاز وغیرہ ڈالے تھے وہ گل گئے ہیں اور جو سوس ہے وہ بھی اچھے سے اس کے اندر ابزورب ہو گیا ہے اب ہم نے جو شملہ مرش تھی وہ اور جو سبز مرش ہم نے کٹ کی تھی وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے آکھے صرف دو منٹ کے لیے ڈھکن دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا دو منٹ ڈھکن دینے کے بعد لیں جی ہماری چکن جل فریزی بن کے تیار ہو گئی ہے خوشبو تو بہت ہی مزے دار ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے بہت ہی سمپل میٹھر سے اور ایزی وے میں جو گھر پہ آپ کی چیزیں اویلیبل ہوں گی انہی کی ہیلپ سے میں نے آپ کو چکن جل فریزی بنانا سکھائی ہے کلر بھی اس کا بہت ہی شاندار آیا ہے ہائی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر ریسیپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز نیو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں پھر دیر کس بات کی ہے جلدی سے جائیں کے جن میں اور جھڑ پر چکن جل فریزی تیار کر لیں اور اپنا فیڈبیک شیئر ضرور کریں آنگی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تب تک کے لیے فی امان اللہ